ہر یوگ میں ایک سے بڑھ کر ایک ویر اور شکتی سالی یودہوں نے جنم لے کر اپنے ویرتا کا ثبوت پیش کر دشمنوں کا سردھڑ سے الگ کیا ہے اس کے وپریت بھارت کی اس پویتر جنم بھومی پر ایسے ویروں نے بھی جنم لیا ہے جنہوں نے اپنے آتما سممان کی رکشہ کے لیے سر جھکانے کے بجائے سر کٹانا منجور کیا ہے پر بھارت کی اس پویتر جنم بھومی پر ایک ایسے یودہ نے بھی جنم لیا تھا جو یودہ شروع ہونے سے پہلے ہی یودہ کے آرمب اور انت کا بھوشت وقت تھا یہ مہان یودہ جو کسی انسان نہیں بلکہ دیتے کا پتر تھا اپنا شیز برامردیوتا کی چرنوں میں سمرپت کر بھگوان کے رکھ میں پوجا جانے لگا اور اسی مہان یودہ کا نام کرن کر اسے خاتو سیام کے نام سے نوازا گیا نام کرڑ ہوتے ہی خاتو سیام کے نام سے ایک مندر کا نرمار کیا گیا جہاں خاتو سیام کی مورتی استحاپیت کی گئی اور کچھ ہی دنوں میں یہ مندر خاتو سیام مندر کے نام سے دیش ہی نہیں ابھی تو پورے وشف میں اپنی الگ الگ پہچان درج کر آ کر خاتو سیام مندر کے نام سے پرسید ہو گئی یہاں دوستوں میں ہوں کرن اپادیائے اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پنچائت پر کہاں ہے یا پرسید مندر جو اس مہان ویر کی ویر گاتھا کو آج بھی بیان کر رہی ہے سری خاتو سیام کا مندر راجستان کے سیکر جلے کے خاتو گاؤں میں بھی دمان ہے سری خاتو سیام مندر مہا سنگریسی ویریودہ سروسرشت دھنوردھر باربرک کو سمرپیت ہے باربرک جیسا دیتے ہی خاتو سیام کے روپ میں سامنے آیا شروعات کرتے ہیں اس مہان ویریودہ کی جنم سے جس کے جنم کی کہانی مہا بھارت کے یدھ کے شروع ہونے سے پہلے ہی لکھی جا چکی تھی اس کہانی کی شروعات کورو اور پانڈوں سے شروع ہوئی تھی جب کورو اور پانڈوں کی بچ مدبیت بڑھنے لگے تھے اور کورو پانڈوں کا ورچسوس تھاپیت ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتے تھے پانڈوں کو کورو کی ساجش کی جانکاری ملتے ہی پانڈوں راجپاٹ چھوڑ کر ون ون بھٹکنے لگے اسی دوران پانڈوں کی ملاقات جنگل میں ایک دیتے ہیڈیم کی بہن ہیڈیمبہ سے ہوئی جو خود بھی ایک دیتے تھی پر ہیڈیمبہ بھیم کے طاقت اور اتیدھک بلوان اور سکتے سالی شریر کو دیکھ پہنچ زیادہ پرابیت ہوئی جو اب بھیم کو اپنے پتی کی روپ میں دیکھنا چاہتی تھی اسی دوران ماتا کنتی کی آگیا سے بھیم اور ہیڈیمبہ کا ویواہ ہوا سمیہ کا پہیا چلتا رہا بھیم اور ہیڈیمبہ کے گھر ایک پتر کا جنم ہوا جس کا نام رکھا گیا گھٹوٹ کچ گھٹوٹ کچ بھی اپنے پتہ بھیم کی طرح ہی بلوان اور شکتی سالی تھا کچھ سمیہ بعد گھٹوٹ کچ کا ویواہ دیتے ماؤں کی پتری موروی سے ہوا اور ویواہ کے اپران جو پتروں نے اتپن ہوا اس کا ہی نام باربارک رکھا گیا جو سمیہ کے ساتھ بڑا ہوا اور اپنے ماتا پتہ سے یدھ کی ہر کلا کو محنت اور لگن سے سیکھتے ہوئے مہان یدھا کی روپ میں سامنے آیا باربارک دیتے کے خاتو شیام بھگوان بننے کی کہانی بھی بہت ویچیتر ہے دیتے باربارک کو ہی خاتو شیام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ویچیتر کہانی بیان کرتی ہے کہ کس طرح ایک دیتے دیوتا کی روپ میں پوجا جانے لگا ایسی کون سی گھٹنا نے باربارک جیسے دتے کو دیوتا کی سنگیہ دے دی یہ بات ان دنوں کی ہے جب کورو اور پانڈوں کی بیچ مہا بھارت یدھ کی گھوشنا ہو چکی تھی جس میں کورو اور پانڈوں دونوں کی ویسال سناؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک ویریودھا یدھ میں شامل ہونے کے لیے اپنی اپستیتی درج کرا چکے تھے ایسے میں مہا بھارت یدھ کے شروعات ہونے کے خبر باربارک کے سنگیان میں آتے ہی باربارک اپنے ماتا پیتا کا شروعات گرہڑ کر مہا بھارت یدھ میں شامل ہونے کے لیے نکل چکے تھے پر سروگیانی بھگوان سری کرشنا کو یہ جانکاری ملتے ہی باربارک بھی یدھ میں شامل ہونے کے لیے اپنے قدم بڑھا چکے ہیں سی کرشنا چنتی تو اٹھے کیونکہ وہ جانتے تھے اگر باربارک یدھ میں شامل ہوا تو کورو اور پانڈوں دونوں کا ویناس نششت ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک گہرا رہیس سے چپا ہوا ہے اور وہاں رہیس باربارک کی ماتا موروی کو دی گئی سکچھا سے جوڑا ہے جو موروی نے اپنے پتر باربارک کو دی تھی کی ہمیشہ کمجور کے ساہتہ کرنا اور نربل کا سہارا بننا اور اس دوران سری کرشن جانتے تھے کہ باربارک اگر یدھ میں شامل ہو گیا تو پانڈوں کی ہار کے دوران وہ پانڈوں کا ساتھ دے گا اس کے بھی پریت اگر کوراؤ ہارنے لگے تو باربارک پانڈوں کا اپنا خون ہونے کے بعد بھی پانڈوں کے خلاب جا کر کوراؤں کے پکش میں کھڑا ہو جائے گا کیونکہ باربارک کے لیے دی گئے وچن خون کے رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے ایسے میں سری کرشن نے اس ویناس لیلا کے سروح ہونے سے پہلے ہی اسے روکنے کی رننی تھی تیار کر لی اور ایک برامہڑ کا ویزدھارڑ کر باربارک کے سمکچ ایک بھکچو کے روپ میں سامنے آگئے اور باربارک کے یدھ کلا میں نپڑ ہونے پر سندہ جتانے لگے ایسے میں باربارک اپنے پاراکرم کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو گئے جبکہ سری کرشن جو پہلے سے باربارک کو نو درگا کے اپاسنا سے ملے تین دیویہ بانوں کی پرابت بردان کے بارے میں جانتے تھے اور یہاں بھی جانتے تھے کہ باربارک کا صرف ایک بانڈ ہی کافی ہے مہا بھارتی ادھو کو سماپت کرنے کے لیے پر پھر بھی سری کرشن نے باربارک کو اپنے پاراکرم کا ثبوت دینے کے لیے کہا جسے باربارک سوکار کر اپنے پاراکرم کا ثبوت دینے کے لیے اپنے دیویے دھنوز اور تین بانڈ لے کر میدان میں آ کھڑے ہوئے پر چنوٹی بھی کم نہ تھی سری کرشن نے باربارک سے کہا چھید کرنا ہے باربارک نے اپنے دیویے بانڈوں سے نیشانہ لگا دیا اور بانڈ چھوڑتے ہی پیپل کے سارے پتوں کو اپنے ہی ایک بانڈ سے چھید کر شری کرشن کے چڑھنوں کے چاروں اور بھومنے لگا کیونکہ شری کرشن نے پیپل کا ایک پت اپنے پیروں کے نیچے چھپا لیا تھا باربارک کے بانڈ کی دیویتا دیکھ شری کرشن بہت پرسند ہوئے اور اس دوران شری کرشن نے باربارک سے ان کا شیر دان میں مانگ لیا باربارک شری کرشن کے مانگے گئے دان کو سن حیران رہ گئے اور یہ بھی جان لیا کہ یہ برامر دیوتا کوئی برامر نہیں اپی تو ساکچھات پرماتما ہی ہو سکتے ہیں باربارک نے برامر دیوتا کے ویس میں شری کرشن کے واسطویق سوروپ میں آنے کا حگرہ کیا شری کرشن بھی باربارک کے انگرہ کو سیوکار کرتے ہوئے اپنے بیرات رکھ میں آ کر باربارک کو درشن دیئے جنے دیکھ باربارک نتمستق ہو گئے ایسے میں سری کرشن کے مانگے گئے دان کو دینے سے پہلے باربارک نے سری کرشن کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ مہا بھارت کا یدھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں سری کرشن نے باربارک کی شرط منجور کرتے ہوئے باربارک سے وعدہ کیا کہ تمہارا شیر دھڑ سے الگ ہونے کے بعد بھی تم مہا بھارت کا یدھ دیکھ سکو گے باربارک کی شرط منجور ہوتے ہی باربارک نے فلگون پکش کے برحم مورت میں سنان کر نو درگا کی پوجہ ارچنا کرنے کے بعد اپنا سیش دھڑ سے الگ کر سری کرشن کے چرنوں میں سمرپیت کر دیا سری کرشن نے نو درگا کی چرنوں میں باربارک کا شیش سمرپیت کر اسے پویتری جل سے نیلا کے چل رہے مہا بھارت یدھ کے سمیپ ایک وشالکائے پروت کے سب سے اونچی چٹان پر سوسو بھی کر دیا جہاں سے باربارک کا شیش مہا بھارت یدھ کو اپنا شیش کٹنے کے بعد بھی دیکھنے میں کامیاب رہا جبکہ باربارک کے اس شیش دان کے بلیدان سے پرسند ہو کر سری کرشن نے باربارک کو کلیوگ میں خود کے نام سے پوجینیہ ہونے کا بچن دے دیا اور یہی سے باربارک جیسا دیتے سری کرشن کے جریعت دیوتا کے روپ میں پوجہ جانے لگا اور یہی سے باربارک کو خاتو سیام کے نام سے پکارا جانے لگا اس طرح کلیوگ میں سری کرشن کے کلیوگی اوطار کے روپ میں ان کے تیاغ اور بلیدان کی کہانی ان کا کٹا ہوا شیش بیان کرتا ہے یہ تھی مہانی ادھا کی وچیتر کہانی کیسے ایک ویر دھنوردن دیتی دیتیوں کے سمراج سے اٹھ کر دیوتاوں کی شریڈی میں شامیل ہو کر خاتو سیام کے نام سے بھارت ہی نہیں پورے وشو میں وکھات ہو گیا خاتو سیام بابا کا جنمو سو چار نومبر اور کارتک سکھ لپکش کے دیو دھنیا کادشی کو بڑے ہی دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے سری خاتو سیام بابا اپنے بھکتوں کے بیچ اور بھی کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں جو نم لکھت ہیں سیام سرکار خاتو نریس تین بار دھاری چاندیل بابا شیش کے دان لکھ داتر بابا ہارے کا سہارا مور چھڑی دھارک جب کھاتو سیام بابا کے درشن کے لیے بھکت اور شردھالو کے لیے دو سمیہ سارنے نردھاریت کی گئی ہے صوبت چھ بجے سے دو پھر ایک بجے تک اور شام چار بجے سے رات نو بجے تک اس کے اوپران پرسات کے سوروپ میں خاتو سیام بابا کو کچھا دودھ سب سے ادھک پریہ ہے اس کے علاوہ کھیر چورما کا بھی بھوک خاتو سیام بابا کو لگایا جاتا ہے اور جو بھی بھکت بھکتی بھاو سے شردھا پروو خاتو سیام کی ارادنہ کرتا ہے خاتو سیام اپنے اس بھکت کی سبھی منوکامنائیں عوض سے پوری کرتے ہیں ایسے میں دوستو کیسے لگی آپ کو خاتو سیام کی کہانی ایسی ہی ویچیتر اور انوکھی کہانی سے جڑی جانکاری کے لیے آپ ہماری چینل سوشل پنچائز سے جڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو